اسلام علیکم ویڈیو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب بھی ٹھیک ٹھاک ہیں دو ویکس میرے کافی بیزی گزرے ہیں آج پہلا دن ہے میرا بیٹا سکول گیا ہے کہ اس کی کلاس میں کسی کو کوویڈ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے پھر وہ سیلف ایسلیشن پر تھا تو آج دوبارہ اس نے سکول سٹارٹ کیا ایک ویک تو آف تھی سکول سے اور اس کے بعد دو ویکس ہو گئی اس کی تو کافی میں بیزی رہی لیکن آج میں نے سوچا تھا کہ یہ میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ تو یہاں پر میں نے تین سمو سے بنائے تھے کیونکہ تھوڑی سی چٹنی بچی ہوئی تھی تو اس چٹنی کی وجہ سے میں نے سمو سے بنائے تھے کچھ ضائع نہ ہو اور یہ حلوہ میں نے فریز کیا ہوا تھا اور یہ ابھی تک فریش لگ رہا تھا اس کو میں نے دی فرسٹ کیا تو ماشاءاللہ اس کا ٹیسٹ بلکل ویسا ہی تھا جیسے میں نے فریش بنایا تھا اسی طرح اور بلکل دانے دانے اسی طرح تھا فریش لگ رہا تھا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ فریز کیا ہوا تھا بچے گھر میں ہوں اور آپ کوئی اور کام کر لیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو ماشاءاللہ سے کافی ویک بیزی گزری ہے تو بچے آج سکول گئے تھے تو میں نے سوچا کہ آج میں جو ہے نا صفائی کر لوں کتنے دنوں سے میں بلکل بھی صفائی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ صرف اوپر اوپر سے جو صفائی کرتی تھی بلکل بھی گیس کو تو میں نے ٹچ ہی نہیں کیا کھانا وغیرہ بنا لیتی تھی لیکن اس کو میں نے صاف وغیرہ کوئی نہیں کیا تو آج میں نے سوچا کہ آج اس کو بھی صاف کر لیتی ہوں اچھے طریقے سے اور باقی جو کچن کی اور ساری کلیننگ جو ہیں وہ آرام سے میں آج کر لوں ویسے بھی بچے گھر میں ہوں تو جیسی کچن میں آؤں جو کوئی کام کرنے لگتی نا اسی وقت امی امی شروع ہو جاتی ہے تو کام جو ہے نا وہی کے وہی رہ جاتے ہیں تو اسی لیے بچے ہوں تو کام وہی نہ کہ جو کھانا وغیرہ بن جائے تو یہی کافی ہوتا ہے بچوں کے ساتھ ساری چیزیں مینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے خیر بچوں کے ساتھ ہی سارا کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن یہ تھوڑا سا مشکل ہے پھر ٹھیک ہے کہ پھر ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتی کہ کیا چل رہا ہے لیکن اگر وہ والے بند کر دیں تو پھر آپس میں جو فائٹ ہوتی ہے نا بس وہی ختم نہیں ہوتی اب بچوں کی حرکتیں دے کر جائے مجھے اپنا بچ پر یاد آ جاتا ہے کہ جیسے آپ بول فائٹ کرتے ہیں ایسے بچ پر میں ہم بھی کیا کرتے تھے اس وقت بڑا غصہ آیا کرتا تھا لیکن آج کبھی سوچتی ہوں تو ہسی بھی آتی ہے اور بڑی یاد بھی آتی ہے کہ کتنے اچھے تھے دن کہ ہم سب جب اگٹھے ہوتے تھے اور ظاہرہ اگٹھے ہوں تو لڑائی جگڑے سب چلتے ہیں بچپن میں تو سب چلتا ہے ہمارا تو موسلی یہی کام ہوتا تھا کہ سکول کی چیزوں پہ ہم جگڑا شروع کر لیتے تھے کہ کسی کی کاپی ہو گئی یا کچھ بھی پینسل ہو گئی تو اسی پہ لڑائی ہوتی تھی اور کپڑے وغیرہ بھی اگر ابو میرے ماشاءاللہ سے وہ تھے کہ وہ ہمیشہ سے میچنگ لاتے تھے کہ تینوں کے ایک جیسے کپڑے جوتے سارا وہ ایک جیسا لاتے تھے کہ تاکہ فائٹ ہی نہ ہو اگر کسی کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے تو اسی پہ جگڑا شروع ہو جاتا تھا نہیں یہ میں نے لینے دوسری کہتی تھی نہیں میں نے لینے تو اسی طرح کا ہمارا بچپن تھا بہت مزے کے دن تھے آپ بھی اپنے بچپن کی یادیں جو ہے میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کامٹس باکس میں تو یہاں پر دیکھیں کہ میں نے یہ فائل جو اتاری تھی اس کو میں نے کینچی کے ساتھ کٹ کیا ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیوں کیا ہے تو میری کینچی جو ہے تھوڑی سی وہ کمزور ہو گئی تھی شاپ نہیں رہی تھی تو یہ والی ٹک ضرور آزمائیے گا اس طرح سے جو ہے کینچی تیز ہو جاتی ہے تو فائل آپ بے شک نہیں لے لیں لیکن میں نے تو یہ جو گیس کے اوپر لگائی ہوئی تھی وہی والی یوز کر لی ہے اچھا شاید آپ کو یہ بھی الجن ہو رہی ہوگی کہ میں گیس کے جو اوپر فریم سے ہیں ان پر کیوں فائل لگاتی ہوں تو اس پر میں اس لیے لگاتی ہوں شاید میں نے آگے بھی ویڈیو میں بتایا ہو مجھے یاد نہیں رہا اس لیے کہ یہ جو فریم ہے یہ تھوڑے سے سلپری ہے موو ہو جاتے ہیں تو اس لیے میں نے لگایا ہے تاکہ یہ موو نہیں ہو کوئی چیز اوپر گرم ہو تو وہ سلپ ہو کا نیچے نہ گیرے جلنے کا خطرہ نہ ہو تو اس طرح سے جو ہے جو ہانڈی ہو یا کوئی بھی پارٹ اس کو اچھے طریقے سے ہولڈ کر لیتا ہے تو وہ موو نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے لگایا ہوا ہے اور اس کا مجھے کافی فائدہ بھی ہوا ہے کہ یہ فائل لگانے سے گریسی نہیں ہوتے ان کو صاف کرنا بہت آسان ہوتا ہے میں صرف فائل اتارتی ہوں اور ڈومر جو سوپ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو واش کر کے ڈرائی کر کے دوبارہ میں فائل لگا دیتی ہوں تو پھر یہ بہت ہی اچھے رہتے ہیں آج کل مجھے کالج کے دن اور پاکستان کی بڑی یاد آ رہی ہے تو اسی لیے میں وہ یادیں تازہ کرتی رہتی ہوں کالج کی جو کنٹینٹ تھی وہاں پر ایک ماسی کام کرتی تھی تو وہ جو بناتی تھی چپس ان میں صرف وہ تھوڑے سے نمک مرش ڈال کر اور اسی طرح ڈرائی جو بیسن ہے وہ ڈالتی تھی وہ پانی وغیرہ نہیں ڈالتی تھی ایسے مکس کر کے وہ چپس بنا لیتی تھی بڑے مزے کے ہوتے تھے پتہ نہیں اس وقت بھوگ لگی ہوتی تھی یا کیا بڑے مزے کے لگتے تھے وہ سموسا چاٹ اور اس طرح کی چیزیں وہ کافی ہم نے انجوئے کی تھی تو چاٹ وغیرہ تو کافی سپائسی ہوتی تھی کالج کی جو ہوتی تھی ایک جہ دو دفعہ شاید میں نے ٹرائی کی تھی تو وہ میں نے کھائی تھی اتنی سپائسی تھی کہ میری آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا تو کافی مزا آتا تھا ویسے ان دنوں میں کچھ دنوں سے ویدر کافی اچھا تھا ماشاءاللہ دوپ نکلتی تھی اور کافی گرمی تھی لیکن اب دوبارہ سے بارش سٹارٹ ہو گئی ہے اور کافی تھنڈ پڑ گئی ہے یکے میں دوبارہ سے سردی ہو گئی ہے جب ویدر ٹھیک تھا تو بچے جو ہے تھوڑے تھوڑے بیمار ہو گئی چھوٹی کی تب یہ تھوڑی خراب ہو گئی تو ہم کہیں نہیں باہر گئے پارک تک نہیں گئے اور اب ویدر خراب ہو گیا ہے بچے ٹھیک ہو گئے تو یکے میں یہی کچھ چلتا رہتا ہے اپنا جو گزارہ میرا ان چپس پر ہوگا یہ جو بیسن والے جو چپس ہیں ان پر اور یہ فرائز بھی میں نے بنا لیا تھے ساتھ میں یہ بیٹے کے لیے میں نے چکن برگر بنا لیا ہے چیز برگر سینڈوچ کہنا چاہتے ہیں سینڈوچ کہا لیں ہوم ایڈ برگر میں تو اس کو برگر ہی بولتی ہوں تو وہ بنا لیا ہے اس میں میں نے کوئی سیلڈ نہیں ایڈ کیا کیونکہ بیٹا میرا سیلڈ وغیرہ نہیں پسند کرتا وہ صرف جو کیوکمر ہوتی ہے وہ نکال کر کھا لیتا ہے وہ بھی کھول کر نکالے گا تو پھر کھا کر پھر دوبارہ سے بند کر کے کھائے گا تو آج میں نے ایڈ ہی نہیں کیا کہ اسی طرح وہ کھا لے گا تو وہ یہ پکوڑے وغیرہ ایک آدھ لے لیتا ہے صرف چسکے کے لیے لیکن وہ زیادہ پسند نہیں کرتا فرائز زیادہ شوک سے کھاتا ہے تو اسی لیے میں نے اس کے لیے فرائز بنا لیے ہیں چھوٹی کی تھوڑی سی صحت بھی حراب ہے اس کو کافی زیادہ جو نوز لیک ہو رہی ہے اور تھوڑا سا یہاں پر اس نے پانی گرا دیا ہے تو دیکھیں کہ وہ صفائی کر لیے ماشاءاللہ سے تو خود ہی کام خراب کرتی ہے اور خود ہی کوشش کرتی ہے کلیر کرنے کی یہاں پر میں نے تقریباً دس بجے کیا ٹائم تھا صبح صبح کا تو میں نے ہنڈی ویگرہ بنا لی تھی میں نے چکن بنایا تھا تاکہ میں آج یہ ابایا ہے وہ کمپلیٹ کر لوں کہ اتنے دنوں سے میں نے اس کو لٹکایا بیچاری کو تو آج میری کوشش تھی کہ اس کو میں نے آج کمپلیٹ کرنا ہے اس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دیا آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھئے گا سارے کام چھوڑ کر میں نے صرف یہ ابایا بنایا پورا دل لگیا میرا تو الحمدللہ میں نے کمپلیٹ کر لیا اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے بہت اچھے طریقے سے جیسا میں نے سوچا تھا اس سے بڑھ کر خوبصورت بانا ہے ماشاءاللہ اچھا مجھے پتا چلا ہے کہ بہت سی میری سسٹرز جو ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ لائک کیا ہوتا ہے تو لائک یہ جو مکہ سا بنا ہوا ہے جیسے آپ دیکھ رہے کہ اس کا گوٹھا اوپر کی طرف ہے تو یہ بہتر آپ نے دبانا ہے تو لائک ہو جائے گی تو لائک ضرور دے دیا کریں کہ اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے اور مجھے موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پھر میں زیادہ شوک سے کام کرتی ہوں تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملوں گی تو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب بھی کر لیں لائک بھی کر دیں تینکیو سو مچ فر وچی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ